عرش آزم کے مسمند نشی مرحبا سرکار کی بارگاہ نور میں اس فقیر کے لکھوئی نات سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں عرش آزم کے مسمند نشی مرحبا سارے عالم سے پڑھ کے حسین مرحبا کیونکہ ملاد کی آمد آمد ہے نا تو مرحبا کہنا ہے عرش آزم کے مسمند نشی مرحبا سارے عالم سے پڑھ کے حسین مرحبا گاڑ کے جنڈا کعبے پہ میلاد کا گاڑ کے جنڈا کعبے پہ میلاد کا بولے خود جبرائیلِ امی مرحبا گاڑ کے جنڈا کعبے پہ میلاد کا بولے خود جبرائیلِ امی مرحبا سارے عالم سے بڑھ کے حسی مرحبا اور دیکھ کر سیدہ آمنانے کہا دیکھ کر سیدہ آمنانے کہا اے میرے دل ربا نازنی مرحبا سارے عالم سے بڑھ کے حسی مرحبا اے میرے دل ربا نازنی مرحبا سارے عالم سے بڑھ کر حسی مرحبا اور اس وئے ان کے اخلاق سے غیر اپنے ہوئے ہم تو اپنی زدوں سے اپنوں کو بھی بیگانہ کر رہے ہیں ان کے اخلاق سے غیر اپنے ہوئے ترج تبلیغ تھا دل نشیم رہبا سارے عالم سے بڑھ کے حسیم رہبا اور اس وئے مصطفیٰ مغفرت کی سبیل اس وئے مصطفیٰ مغفرت کی سبیل لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس کو من اسم اللہ یا عَدْ اس وئے مصطفیٰ مغفرت کی سبیل حق نے جس کو کہا بہتری مرہبا سارے عالم سے بڑھ کر حسیم مرہبا اور نور چھایا ہے اور طرف نور چھایا ہے میلاد کا اور طرف نور چھایا ہے میلاد کا آئے تیبہ کے پیارے مقیم رہبا آئے تیبہ کے پیارے مقیم رہبا سارے عالم سے بڑھ کر حسیم رہبا سیدے بے نوہ کے لیے مصطفیٰ جانِ ایمانِ ہیں روحِ دی مرہبا سارے عالم سے بڑھ کر حسیم رہبا ایک کلام میں نے ابھی لکھا ہے تازہ میرے سٹیج پر میرے جماعت کے مسئلہ کے مقتدر اور محتمد مستند علمائی کے نام تشریف فرمائے ہیں الحمدللہ ہم آل سنت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے اتیار بھی کرتے ہیں اس نسبت چر جان نسار بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کے ساتھ عقیدتوں کا اظہار رہے گا ہر نسبت کا صلی اللہ کی غلامی بھی کرتے ہیں سلامی بھی کرتے ہیں اسی سبب سے اپنی نیک نامی بھی کرتے ہیں تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق حضرت امام آزم ابو نیفہ کے استاذ گرامی ان پر میں نے کچھ لکھا ہے جو تھوڑا سے میں چند اشار پیش کرتا ہوں شاہ صاحب چشتی صاحب کی بلا سلام جعفر صادق کے علموں آگ ہی تم ہو اے پتہ چلے کہ آل سنت ازور کی نسبتوں کا کیسا پیان کرتے ہیں سلام جعفر صادق کے علموں آگ ہی تم ہو جہان فقر و حکمت میں سراپا روشنی تم ہو جہان فقر و حکمت میں مہارے مسلک میں ویسے بھی بندہ چلا جائے بعد میں قدر کرتے ہیں منوانے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے حضور نصیر ملت فرمایا کرتے تھے جہان فقر و حکمت میں سراپا روشنی تم ہو زہے قسمت بقی میں سایہ جنت میں لیٹے ہو بقی میں سایہ جنت میں لیٹے ہو نبی کے تم نواسے ہو علی کے پاک بیٹے ہو نبی کے تم نواسے ہو علی کے پاک بیٹے ہو امام بو حنیفہ نے تیرے در کی گدائی کی امام بو حنیفہ نے تیرے در کی گدائی کی تیری نسبت کی برکت سے جہاں میں بادشاہی کی آپ گوھر کریں کہ تیری نسبت کی برکت سے جہاں میں بادشاہی کی کھلا قرآن و حکمت کا جو آلی راز ہے تم پر کھلا قرآن و حکمت کا جو آلی راز ہے تم پر کہ زہرہ تم سے راضی ہیں علی کو ناز ہے تم سلامِ کفر و بغض و شرک کے بت توڑنے والے سلامِ کفر و شرک و بغض کے بت توڑنے والے خدای کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے والے خدای کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے والے کہ تُو نے بتانِ بغض کا تُو نے ہمیشہ سر جھکایا ہے بتانِ بغض کا تُو نے ہمیشہ سر جھکایا ہے کہ تُو نے حضرتِ شبیر سے وہ فیض پایا ہے یہ زندگی میں پہلی دفعہ سنا رہا ہے یہ تازہ لکھا ہے زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو سنا رہا ہوں اور محبت تیرے صدق و صفاق کا آسمان بھی ہے گوا مولا تیرے صدق و صفاق کا آسمان بھی ہے گوا مولا تیرے بابا علی ہے اولیاء کے بادشاہ مولا تمہیں نے دین و ایمہ کا جہاں میں نور پھیلایا تمہیں نے دین و ایمہ کا جہاں میں نور پھیلایا تیرے سر پہ تیرے نانا کچھایا نور کا سایا تیرے سر پہ تیرے نانا کچھایا نور کا سایا جہاں کو ناز ہے آقا تیرے در کی گدائی پر جہاں کو ناز ہے آقا تیرے در کی گدائی پر فرشتے فخر کرتے ہیں تمہاری پارسائی پر فرشتے جہاں کو ناز ہے آقا تیرے در کی گدائی پر فرشتے فخر کرتے ہیں تمہاری پارسائی پر میں بہت کلام مختصر کر کے مکتہ پیش کرتا ہوں تیرے در کا گدہ سید تیری چوکھٹ پہ آیا ہے تیرے در کا گدہ سید تیری چوکھٹ پہ آیا ہے سلاموں کے یہ گجرے خود بنا کے ساتھ لائیا ہے تیرے در کا گدہ سید تیری چوکھٹ پہ آیا ہے سلاموں کے یہ گجرے خود بنا کے ساتھ لائیا ہے سلام جاپر سازد کہ علموں آگہی تم ہو جہان میں فقر و حکمت میں سراپا روشنی تو فقر السادات نازشِ آلِ بطول حضرتِ علامہ پیر سید ارتضا حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہو خطیبِ ملتِ اسلامیہ فقرِ غائزین خطیبِ آلِ سنت برادرِ مکرم حضرتِ علامہ مولانا محمد رشم چشتی صاحب زیدہ مجدہو فقر العلماء والخطباء پرپردہِ نگاہِ تاجدارِ گولڑا حضرتِ علامہ مولانا کاری امجد علی چشتی صاحب اور میرے اردگرد میری سرپرستی کرنے کے لیے اور میری پشت پناہ ہی کرنے کے لیے سجا ہوا علماءِ آلِ سنت علماءِ حق کا حسین اور خوبصورت دستہ اکثر کے اسمائے گرامی سے میں واقف نہیں ہوں مگر سب کا اعترام میرے دل میں ہے اور ملک برادران موترم جناب ملک محمد زبیر صاحب ملک عدیل صاحب اور ان کی بڑے بھائی ملک جمیل صاحب اور تمام آلِ محبت کو اللہ سلامت رکھے برکتوں اور رحمتوں سے سرپراز فرمائے اس محفل میں آ کر ایک ایسی کفیت محسوس ہوئی کہ سنانے کا دل نہیں کرتا سننے کا معنی کر رہا ہے ایک عرصے سے ان ملک برادران کی خواہش تھی اللہ نے ان کے دل میں مججے سے گناہگار خطاکار اور سیاہکار اور اس پوری محفل میں سب سے چھوٹے اور سب سے نکمے آدمی سب سے چھوٹے علم عمل کے لحاظ سے ہر لحاظ سے سب سے چھوٹے آدمی کے محبت اللہ نے ان کے دلوں میں پاکیزہ دلوں میں ڈالی ہوئی ہے عرصہ سے یہ انتظار کرتے رہے گزشتہ سال بھی انہوں نے مجھ سے وقت لیا میں چشتی صاحب اس وقت اسپتال میں تھا انہوں نے فون کی یا تو یہ آپ دیدہ ہو کے بات کر رہے تھے میں نے کہا میں یہ اسپتال کے بیٹ پہ ہوں اتنا آپریشن ہو گیا اپوئی بائیس ٹھانکے لگے ہوئے ہیں کنے لگے آپ ایمبولنس پہ آ کر ہمارے بیڑے میں پھیر کے چلے جائیں تو ہماری یہ مقصد پھورا ہو جائے گا میں نے کہا آپ بھی اپنے عشق میں ہیں مگر ویسے ہمیں بھی صحیح امتحان میں مہنکہ ڈھانتے ہیں تو تو ہر وقت ہمار بھائی کام کا ایک وقت ہوتا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے میرے امامی آلی سنة تعالی حضرت عظیم البرکت رمض اللہ تعالی نے فرما اے رضا ہر کام کا ایک وقت کا دل کو بھی آرام آئی جائیں گا میں نے جو آئی آئے مبارکہ اللہ اللہ اے خوشی سلامت رکھے یہ یہ حضور کی نسبت سے میرے قبلہ عالم تاجدارِ گولڑا رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ محمد کی وساطت سے یہ نسبت میری تیری ہے محمد کی وساطت سے یہ نسبت میری تیری ہے حقیقت میں یہ ان کی ہے نہ تیری ہے نہ میری حقیقت میں یہ ان کی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے ٹھیک ہے یہ سارے اللہ یہ نسبت سلامت رکھے ٹھیک ہے میرے قبلہ عالم حضور میرے سیدی سندی آقائی میرے مرشد طریقت سلطان العارفین سراج سالقین حضور قبلہ پیر سید غلام مہین الدین شاہ صاحب گیلانی گولڑ بی بڑے لالا جی سرکار غریب نواز حضرت نصیر ملت ملت کے والد گرامی وہ فرماتے ہیں بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری آج میں تھوڑی باتیں کروں گا اور دل والی باتیں کروں گا بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری یہاں بھی وہاں بھی یہی کام دے گی یہاں بھی یہی کام دے گی سلامت رہی گر یہ نسبت تمہاری سلامت رہی گر یہ نسبت تمہاری سگے کوئے تیبہ سے ہو جائے نسبت سگے خدا نے خدا جانے کس وقت کھینچا یہ نقشہ تمہارا یہ صورت تمہاری سگے کوئے تیبہ سے ہو جائے نسبت ہے مشتاق مدت سے حضرت تمہاری میں نے جو آیائے مبارکہ پڑھی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ال کو سر اتا کی یہ میرے دائیں میں آل علم بیٹھے ہوئے ہیں فائیل کے وزن پر کثیر ہے اور افعل کے وزن پر اس میں تفضیل اکثر ہے اور کو سر مبالغہ کا سیغہ ہے اس میں تفضیل میں جو زیادتی پائی جاتی ہے وہ بنسبت غیر کے پائی جاتی ہے مثلا کسی کو کہیں کہ یہ بھی بادر ہیں آمر بھائی بادر ہیں مگر کہتے ہیں کہ گئی ان کے تقابل میں کمپیٹیشن میں ان کے مقابلے میں پائی گئی یعنی جب اس میں تفضیل آئے تو وہ مقابلہ ہوتا ہے جب مبالغہ ہوتا ہے وہ مقابلہ نہیں ہوتا از غوتی کو خوبی ہوتی ہے اور اس کی انتہائی کوئی نہیں ہوتی عادی کوئی نہیں ہوتی اور پھر جب مبالغہ پر علف لام داخل ہو مبالغہ پر علف لام داخل ہو جائے ہاتھ پہلے ہی کوئی نہیں ہوتی تو اب اور درجہ کمال تک پہنچ گیا فرمایا محبوب ہم نے نہ آپ کو کسیر دیا نہ اکثر دیا نہ کوسر دیا ال کوسر دیا ہے فرمایا جس طرح ال کوسر کی کوئی ہاتھ نہیں اس طرح آپ کے خزانوں کی کوئی ہاتھ نہیں اس طرح آپ کے کسیر کوئی ہاتھ نہیں آپ کے خزانوں کی ابھی سٹیج والے بور رہے تھوڑی دیر بند میں آپ کے لئے بھی بات کرتا ہوں آپ یہ آپ کے لئے بھی سمجھیں تو فرمایا محبوب ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ تول نے آپ کو تول تول کر نہیں اتا کیا کھول کھول کر اتا کیا فرمایا علم دیا تو وہ بھی کھول کے دیا تقوی دیا تو اس کی بھی عدو کوئی نہیں زود دیا اس کی بھی عدو کوئی نہیں آپ کوئی شان رسالت دی اس کی بھی کوئی یاد نہیں آپ کی تعظیم تقریم توقیر تقدیس عدود نوال کرم رسالت نبوت شفاعت بخشش رحمت آپ کے یطا فرمایا معبوب کائنات میں ہر چیز کی حد ہے فرمایا نہ خدا کی خدا ہی کی کوئی حد ہے نہ مسلم کی مصطفی کی حد اسی کو چراغ گھولڑا میں بیان کی میں وہ موڑ میں نہیں تھا مگر چشتی ساب آج کہتے ہیں تھوڑا سا چشتی رنگ آنا تو دائیں بھائیں چشتی بیٹھ گئے ہیں دو کریموں میں گناہ گار کی بنائی ہے دائیں بھائیں خواجہ غریب نماز کے مہین بے قسا کے فیض کے قاسم بیٹھے ہوئے ہیں نصیر ملت کہتے ہیں میں سور لگاتا نہیں مگر سور کا قائل ہوں اس لئے کہتے ہیں وہ سور کی جن کے سر میں کچھ ہو بلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو کنگال کیا بھریں گے کسی کے کشکول دیتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو چراغے گولہ کہتے ہیں کہ حیف صد حیف حیف صد حیف کچھ پست نظر پست دے حیف صد افسوس ہے گملی والے افسوس ہے سانو ڈاڈ افسوس ہے کوئی پست نظر اکلا نے بھی کٹ دماغ نے بھی مٹھے علم نے بھی مارے ات علم نے مارے خرم نصیب تے بد نصیب کوئی ترکڑی لے کے تیرا علم تول رہنے ارے چھوٹے جیت رازو تول تے معاشا تے تولیہ جا سکتا تیرے علم دا لیے اے بے کہ اللہ فرمایا آسف بن برخیہ نے تخت لیا ہے اور تخت پچا کے کہا آزا من فضل ربی فرمایا سارا فضل نہیں فضل میں جو من طبی دیا تھوڑا جیا فضل تھوڑا جیا فضل میں ایک گال کرن لگا اس نے اللہ ما کر طبی کیا کہ لگے کہ تخت اگر راستے تو لے کیا من اگر پھرش راستے تو لے کیا من اگر پھرش ہی پھرش بن جیا نہ چھات ٹی ٹھئی ہے نہ پھرش پھٹی ہے اللہ دے ولی نے نظر کی دی اتے تخت وجود مٹا چھڑے ہے اوہی جیا تخت تھی بڑھا چھڑے بڑھا بڑھا نحازہ من فضل ربی اے اللہ دے فضل نہیں من فضل تھوڑا جیا فضل سنو اے اللہ دے فضل میں جو تھوڑا جیا فضل ہو دے اتنی کرامات ہو نہیں اللہ حضور نہیں فرمارے اللہ فرمارے قان فضل اللہ علیق عزیم قبلی والی اس تے اوہ کہہ رہی تھوڑا بڑا فضل مگر اس میں باوجود بھی حیف صد ہے کچھ پست نظر پر تندیش حیف صد ہے کچھ پست نظر پست تندیش ایس پر گھڑتے ہے کہ اوچا ہے سدا تیرا اس پر گھڑتے ہیں کہ اوچا ہے تیرا اس پر گھڑتے ہیں کہ اوچا ہے سدا تیرا تیرا اس پہ گھڑتے ہیں کہ اونچا ہے اور میرے امامیالی سنت نے آلہ حضرت نے اس سے اگلی بات کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ تُو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے تُو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے ہے تُو جے اللہ تعالیٰ تیرا فخر المشایخ کچھتہ عشقِ آلِ بیتِ رسول حضرت علامہ قاضی پیر محمد کمر الدین صاحب چشتی نظامی دامت برکاتم العالیہ یہی بات تو آپ کو سمجھا رہے تھے یہی تو سمجھا رہے تھے اور یاد رکھیں جب نسبت چھوٹے کی بڑے سے ہو جائے تو بھر چھوٹا نہیں رہتا وہ بڑا ہو جاتا اور بھئی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن پاک سے آلِ علم بھی ہاں بیٹھے ہوں گے ایک بیل گائے آپ اس کو پہلے تھوڑی دیر پہلے مار رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے اس پر گھنڈے برسا رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے اس کو دھکا دے رہے ہیں ابھی تھوڑی دائر گزری ہے کہ اس کے گلے میں کلادہ پڑا ہے اور اس کو قربانی کے جانور سے آپ نے منصوب کر دیا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس بودھنا کو قربانی کے جانور کو مام نے اپنی شاعر اپنی نشانی بنا لیا ہے بھئی اس نے غسل نہیں کیا پھر بھی نشانی گوبر لگا ہو گیا ہے پھر بھی نشانی اے جی یہ تطہیر نہیں ہوئی پھر بھی نشانی کیونکہ اللہ کے نام پر ہو گئی فرمایا جو اللہ کے نام پر ہو جاتی ہے وہ نشانی ہے یا اللہ اس نشانی کا مقام کیا ہے فرمایا بھا میں جو اللہ کی نشانیوں کا عدب کرتا ہے اعترام کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے توکیر کرتا ہے اس کی جناب تقریب کرتا ہے ریسپیکٹ کرتا ہے اللہ اس کو ایمان کا سرور ادا کرتا ہے تقوی کا نور ادا کرتا ہے تقوی کا نور ادا کرتا ہے شائر اللہ کے سفا اور مرمہ اللہ کی نشانیاں ہیں ملک برادران کی محفل بھی آنے والوں مجھے بتاؤ کہ آجرہ کے قدموں کے نیچے اگر پندھر آئیں وہ اللہ کی نشانی بن جائے وہ سحسن حسین کا درجہ کیا ہوگا جو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے نہیں محمد کے کاندھوں پر ہوئے ہیں نارے نبیر نارے نسان نارے حیدری نارے حیدری علماء علیہ السلام وحدور بھئی کیا بات ہے انہا آتینا انہا آتینا کل کا اثر محبوب ہم نے آپ کو ال کو اثر اتا کی میں ایک فقیر کی تفصیل بیان کرنے لگا ہوں جندر شریف والے بزر بزر ہیں یہ علماء جانتے ہیں حضرت خواجہ گوردین عویسی رحمت اللہ تعالی حضرت خواجہ گوردین میری باری آئی انیس بھائی بھی چلے گئے ہیں کھانا کھانے کے لئے تو خیر میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت خواجہ گوردین عویسی رحمت اللہ تعالی یہ جندر شریف گجرانت میں ہے حضرت شیخ القرآن ابو لکائک علامہ عبدالغفور عزاروی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے میں نے علم لدنی کا سنا ہوا تھا مگر میں نے عویسی صاحب کے پاس سائن صاحب کے پاس جا کے دیکھا کہ علم لدنی ہوتا کیا ہے علامہ عزاروی جیہاں علامہ عبدالغفور عزاروی صاحب جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے اور میرے استازِ گرامی اور ہزاروں علماء کے استازِ گرامی مسلح امت محسنی آل سنت شیخ الحدیث قبل عالم پیر سید حسین چشتی صاحب آپ لاہور کو پچھلے سال جو خطاب کر رہے تھے میں فیس بک پر نائی دیکھ رہا ہے آپ نے وہاں جو عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہی بات ہوتے ہیں جو قدر والا ہوتا ہے وہ قدر والوں کی قدر کرنا جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے آل بیر قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے بے اجازت جن کے گر جبریل بھی آتے نہیں یہ حیاء ہے نا یا جبریل پاک ہے درمایا اس چوکٹ کا یا کرنا پلیدوں کا کام ہی نہیں ہوتا یہ پاکوں کی سننا دوسرا کریں بے اجازت یہ سنیوں کا کیا جائے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے آل وہ علامہ گور دین نبیسی رحمت اللہ تعالی لے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الجامعہ میرے استاذ کریم کے بھی استاذ علامہ عبدالغفور عزاروی کے بھی استاذ استاذ زمانہ استاذ القل شیخ الجامعہ مولانا محبن نبیسی رحمت اللہ تعالی لے ان سے پوچھا جندڑ والے حضرت صاحب نے کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسِر کی تفسیر کیا ہے انہوں نے امام راضی کا ایک قول بیان کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا کئی تفسیریں درجنوں تفسیریں بیان کر دی دوسرے مفسرین آپ کی طبیعی سیرن ہوئی فرمایا اے تُسا کال دیئیں تفسیریں سنائیں آؤ میں تو انہوں ایک آل دی تفسیر سنا چند باپ بیٹھے نونا دی وجہ تو ایمیں گل کر رہے ہیں شاید آم مجمع میں جو ایمیں گل نہ کرنا فرمایا آؤ میں تو انہوں آل دی تفسیر سنانا فرمایا دسو عزار جی آل دی تفسیر کے وے فرمایا آل دی تفسیرے وے فرمایا محبوب میں نے آپ کو الکوسر عطا کی فرمایا الکوسر علم ہے علم ہے اسم ہے نام ہے اب بتاؤ جب اسم علم ہے الکوسر تو غور پر ہونا کوسر مردوں کا نام ہوتا ہے یہ عورتوں کا نام غور کیجئے گا ایک ولی کی تفسیر میں سنا رہا ہو فرمایا الکوسر یہ عورتوں کا نام ہوتا ہے فرمایا محبوب آپ فکر نہ کریں اِنَّا آت لینا کل کو سر ہم نے آپ کو فاطمہ سارا عطا کر دی ہے ہم نے آپ کو فاطمہ تجیبہ تائرہ عابدہ زائدہ زاقیہ بسکیہ رادیہ مردیہ مومنہ سالحہ سابرہ شاکرہ نییرہ بائیرہ زائرہ تجیبہ تائرہ راکیہ سازدہ سابرہ شاکرہ بنت مصطفیہ شہزادیہ کونین امو لسنین ملکہ پھر دوسے بری نور چشم رحمت العالمین فاطمہ زہرہ عطا کی ہے فرمایا محبوب قیامت تک اس کے اولاد سے ایسے لال پیدا ہوں گے ایک عملی والی آتر یزمت کا جھنٹا بلند سے بلند تر ہوتا ہے میں اس پر ایک ربائی میں نے لکھی ہے کہ جپہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے جپہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے علم و تاقیق نہ منصبو جا دیکھیں گے لازم ہے کہ ماں قبل شفاعت سے تیری بحبوب بیزہرہ کی رضا دیکھیں یہ بولے نا چیروں پر خوشی ہے مسکرات ہے آنکھوں میں چمک ہے چشتی رمک ہے سینے میں ایمانی دھمک محبت کا رنگ ہے عشق ترنگ ہے یہی ہے محشہ سے عاشقوں کا ڈھنگ ہے اور یہی تو چشتی رنگ ہے محبت کی امانگ ہے اور سنو میری بات ایک بات سناتا ہوں اس سے خاندانی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے میں کتاب لکھ رہا ہوں حضرت سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر مکمل کر دی ہے اور انشاءاللہ امید ربیل اول میں دو چار دن کے بعد بیرون ملک جا رہا ہوں واپس آیا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اس کو شائع کروں گا میں نے بہت سارے کتابیں دیکھی ترجنوں کتابیں دیکھی اس سے میں نے مواد کٹھا کر کے عضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر کتاب لکھی ہے تاکہ پتہ چلے ہم آل سنت جس طرح سابق کے غلامیں اسی طرح آل محمد کے بھی بھونے تو الحمدللہ ایک آت میں دامن اصحاب ہے ایک آت میں دامن آل ہے نا یہ آت خالی نا یہ آت خالی یہ آل سنت کہا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اس میں ایک واقعہ میں نے نکل کی یا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں چونکہ کتنے آباب موضوع ہو رہے ہیں اس بات پر نصفتوں کی یہ قدردان ہوتے ہیں وہی صاحب ایمان ہوتے ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم کوکید میں ڈالا گیا یہ بھی ایک تاریخی باتیں ہیں عروم ورشید دو دفعہ آج کرنے کے لئے آیا دونوں دفعہ مدینہ طیبہ سے امام موسیٰ قاظم کو بیڑیاں ڈال کر قید میں ساتھ لے گیا یہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے دیکھ لیں آج کرنے کے بعد روزہ رسول پر حضری دی اور کہا آئیے آپ میرے ساتھ حضری دیں تو حضور کی بارگاہ میں حرون الرشید کہتا ہے یہ سارے ذراعات نے لکھا ہے اور تو اور میں کیا کروں اب جو بلدستہ آل بیت جو مولنا طارق جمیل نے لکھی اس میں بھی اس نے یہ لکھا ہوا ہے یہ بات کہتے ہیں جب آیا نا حضور کے سامنے فخری انداز میں کہا اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو جب یہ بات کہا تو حضرت امام موسیٰ غاظم نے پتا کیا کہا آپ نے فرزمان سلام علی کا یا جدی یا رسول اللہ فرمایا اے میرے بابا جان اب سلام ہو تو موڑ کے کہنے لگا ہاں موسیٰ غاظم اصل فخر کی بات تو یہی ہے کہ تم رسول اللہ کے اولاد مگر وہاں مجمع میں تو عظم کر گیا جاتے ہوئے بیڑیاں ڈال کے امام موسیٰ قاظم کو قید کر کے ساتھ لے گی یہ تاریخ کی حقیقت ہے تو ادھر جا کے جو ڈالا گیا تو امام موسیٰ قاظم کو جیل میں ڈالا گیا چونکہ یہ سلسلہ ہے پورا تو جب یہ بات ہوئی تو لوگوں کے دل میں پھر بھی امام موسیٰ قاظم کی مبت آج میں نام لیتا ہوں یہ عدب والوں کے سر جھوک جاتے ہیں آنکھوں میں آنسو گا جاتے ہیں دل پسید جاتے ہیں اتنا بتاؤ جو آج میرے علی کے نام بدلا لیتے ہیں لوگ آلات دیکھ کر چلتے ہیں اور یہ جو علماء حق ہیں وہ مزرگان دین کے معاملات دیکھ کر چلتے ہیں یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ ہزاروں مردیں نکل پڑے یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ ہزاروں مردیں نکل پڑے یہ میری جبین نیاز تھی کہ جہاں دری تھی دری رہی امام موسیٰ تازم کے بارے میں کہا کہ حکومت ہمارے پاس طاقت ہمارے پاس تخت ہمارے پاس دولت ہمارے پاس حکمرانی ہمارے پاس شائع ہمارے پاس بادشاہ ہمارے پاس مگر دلوں پر حکومت نہیں کی ہے ایسا کرو کہ اگر زائری ماریں گے تو وہ یزید ملہون ابھی تک بچ نہیں پایا کئی لوگ انڈر گرانڈ اس کی امائیت ہی کرتے ہیں پھر آج بھی آل سنت جو آل محبت یزید کو بھی جھوٹے کی نوک پہ رکھتے ہیں یزید یوں کو بھی جھوٹے کی نوک اور موتی بھی ذرا چن کے رکھو یہ آپ نے سن تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو جو ذکر علی سے جلے بھن کے رکھو آجت نہیں ڈرنے کی یزید وں سے تمہیں آجت نہیں ڈرنے کی یزید وں الحمدللہ نہ ہم یزید سے ڈرے ہیں نہ یزید یوں سے ڈرے ہیں کل بھی حسینی تھے آج بھی حسینی ہیں قیامت تک جییں گے بھی حسینی بن کر مریں گے بھی حسینی بن کر انشاءاللہ میدان میں چرم اٹھیں گے بھی نظر نواز گولڑے سے آواز آتی ہے نظر نواز ہیں دل جگ مگا رہے ہیں حسین کہ نور چشم رسول خدا رہے ہیں حسین کہ یک نکیوں پپا ہو قیامت کا چور خیموں میں کہ لاش قاسم اکبر کے لا رہے ہیں حسین یزید لانت اللہ کا نشانہ ہے نگاہ کونوں مقام سما رہے ہیں حسین خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن نصیر تیری مدد کو گو آ رہے ہیں حسین یہ پتہ بھی ہمیں ام الممینین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ نے بتایا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ کثیرا کثیرا تو ہے حسین و زینب کی ماں عائشہ کوئی تو ایسا ہوا ہے کہاں عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت علی کا صرف ذکر کرنے سے اللہ عبادت کا ثبہ بتا کرتا ہے تو حیدر علی کا نام ہے ان یہ علی مرتضی کا نام ہے اس پر بھی اللہ عبادت کا ثبہ بتا کرتا ہے تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام موسیٰ قاظم ان کا حکومت ہمارے پاس تخت ہمارے پاس مگر بخت ان کے پاس دولت ہمارے پاس قوبت ان کے پاس بادشاہ ان کے پاس توجہ سے سننا ان نے سندی بن شائق کے ساتھ مشورہ کیا کوئی ایسی رابط جس میں ان پر تلوار بھی نہ اٹھے خنجر کا وار بھی نہ ہو چھوڑی کا حملہ بھی نہ ہو شمشیر زنی بھی نہ ہو تیر اندازی بھی نہ ہو نیزہ بازی بھی نہ ہو مگر ان کا بتاؤ اس نے کوئی اس طرح کے چاپلوس مشیر ہوتے ہیں اس نے مشرد یہ ایسا کرتے ہیں خون خار جنگلی شیر لے کے آتے ہیں اور پنجرے میں لاکہ شیر بند کرتے ہیں کنڈی اس کی کھول دیں گے تو ہم اوپر بالا خانے پر ہوں گے امام موسیٰ قاظم کو بلائیں گے کہیں گے یہ شیر آپ چک کریں تو اس پانے سے کنڈی کھلی ہوگی وہ قریب جائیں گے تو شیر ان پر حملہ آور ہوں گے ان کو چیر پھار کر کھا لیں گے ہم لوگوں میں مشہور کر دیں گے جنگلی درندہ ہے اور وہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے ہمارے اختیار میں تو نہیں لہٰذا اس نے یہ کام تمام کر دیا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بلائیا اور یہ بھی سیدہ زہرہ کا بیٹا ہے ملک برادران یہ بھی اولاد پیغمبر ہے امام الانبیاء کی نسل اطر ہے رسول اللہ کا نماثہ ہے عدرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو جب سوئی لائیا گیا تو آپ اس پنجرے کے سامنے آئے آپ نے فرمایا کہ کیا حکم ہے مجھے کیوں بلائیا گیا کہ اے شہزادہ رسول اللہ نے آپ کو وسیع علم اطاع فرمایا ہے وسط نظر اطاع فرمائی ہے آپ دیکھ کر بتائیں کہ یہ شیر جو خلیفہ وقت نے مگوائے ہیں یہ اصلی ہے یا کہ نہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کے پنجرے کے پاس گئے جو ہی پنجرے کے پاس گئے تو کونڈی کھلی کھلی ہوئی تھی اس نے داگا رکھا ہوا تھا زور سے کھینچا دروازہ کھل گیا شیر بائر آئے اس سے آپ کے قدم چاٹنے شروع کر دیئے جوتے چومنے شروع کر دیئے تلوے چاٹنے شروع کر دیئے آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا اور آپ پس اندر چلے گئے فرمانے لگے کہ یہ نسلی ہیں اور اصلی ہیں یہ نسلی بھی ہیں اصلی بھی ہیں کہا آپ کو کیسے پتا چلا فرمایا اصلی اور نسلی ہوتا ہے وہ محمد کا بھی ایاء کرتا ہے آل محمد آل نبی زریعت وہ ہم الہ وسیلت ویسے بھی کہہ رہا ہوں ملک برادران کی آج میفل میں آیا ہوں میں چشتی ساب اکثر کہتا ہوں ساری قوموں کو سلام اپنی اپنی عقیدتوں کو سلام مگر ملکہ نہیں عقیدت آل بیعت رال کوئی اپنی ہے یہ خاضی عباس کے خون کا سر ہے یہ خون کا سر ہے خاضی عباس کے خون کا وفا کی جہاں میراج ہو کر اختتام آتا ہے وہاں سے آگے عباس کا نام آتا ہے عباس کا نام اس سے آگے آتا ہے ان ملک برادران میں آوانوں میں اور اولاد عباس میں آج بھی میں دیکھتا ہوں یہ وفا ہے یہ صدق شہید کربلا ہے اور آج بھی جب سانداد ملک برادری کے گھر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ حسین کے بچے عباس کے بچوں کے پاس آئے ہوتا ہے خاندان کا اپنا اثر ہوتا ہے خاندان کا ایک تعلق ہوتا ہے ایک ربط ہوتا ہے پھر میں بات کر رہا تھا آگے امام شافیر ابن اللہ تعالی بیمار ہو گئے اب نسبت اس طرح بات چل پڑی ہے ان کی خواہش بھی تھی ارزو بھی تھی میں نے پہلے حضور کا بھی خصائص کا ذکر کیا اور یہ ذکر بھی حضور کا ذکر ہے فرہ کا ذکر اصل کا ذکر ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اور میلاد کی میفل میں کسی کو یہ پریشانی نہ ہو آل بیت کا کیوں ذکر کیا صحابہ کا کیوں ذکر کیا ارے وہ بھی حضور کے یہ بھی حضور کے اور نوش سے لکھوا لیں خدا کی قسم بڑے بڑے عمت کے قابرین سے لکھوا لیں میں ان کے آپ کو ملفوزات بتا سکتا ہوں کہ ان کے ذکر سے حضور اپنی محفل میں صحابہ و آل بیت کے ذکر سے حضور پریشان نہیں ہوتے جب سرکار پریشان نہیں ہوتے تو کسی مولوی کو بھی پریشان ہوتے تو حضور نہیں پریشان ہوتے حضور اپنے بچوں کے ذکر سے کوئی پریشان نہیں ہوتا اور اپنے وفاداروں کے ذکر شاگردوں کو کہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو حضرت سیدہ نفیسہ علیہ السلام ان کے دیرے پر مجھے اٹھا کر لے جاؤ ان کی گلی میں لے جاؤ یہ توجہ کرنا میری طرح ان کی گلی میں اٹھا کر مجھے لے جاؤ میں اگر اٹھ سکتا تو خود چال کے جاتا چال نہ سکنا کھ دی نہ سکنا انہوں دی گلی بیش گھن بن جو شاگرد چک اپنے استاذ امام شافی کو چار پائی پہ ڈال کر اٹھا کر مہا لے کر گئے سیدہ نفیسہ کے دروازے پر چار پائی رکھی امام شافی نے ایک کنیز کو کہا اندر جاؤ سیدہ پاک سے کہ آپ کے پاس جو صندوق ہے آ اس میں وہ چادر رکھی ہوئی ہے جو سیدہ زینب نے کربلا میں اڑی ہوئی تھی سیدہ زینب نے کربلا میں اڑی تھی اور سیدہ زینب کو یہ چادر سیدہ زارہ نے دی تھی اور اسی کو چادر تطہیر کہا جاتا ہے برمایہ اس چادر کا پانی مجھے دے دی جیے انہوں نے کینے کے مطابق صندوق سے چادر نکال لی نکال کے ڈبوئی اور ڈبوئ کر تھوڑی سی دھوئی اس کا پانی امام شافی رمط اللہ نے کو لانگ دیا آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ امام شافی نے پانی پہلے پیا کہ اللہ نے شفا پہلے امام شافی نے یہ مارے آئیمہ ہیں آل سنت ہیں یہ امت کے قابرین اور آئیمہ ہیں ارے نستیوں کا امام اتنے عدب کرتے ہیں تو ہم مقتدیوں کو کتنا عدب کرنا تھے امام شافی نے پانی مشہور ہیں دار و شفا والے اور امام شافی رمض اللہ نے پانی پیا اٹھے فرمایا اتف امام عدلت شافی رمض اللہ سیدہ نفیسہ کی چوکھٹ کو چوم اور گلی میں گھوم رہے ہیں آل بیعت بھی گلی میں اور یہ پڑھتے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ آل نبی زریعت وہم علیہ وسیلت آل نبی زریعت وہم علیہ وسیلت ارچو بہم او تاغ دل بی ید الیمین صحیح فتی سرمایا یہ آل محمد میری نجات کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ میرا وسیلہ ہے فرمایا ان کے ہاتھ میں جو دامن ہے اس کی برکت سے اللہ کا قیامت والے دن نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہتا ہم سرکار کی نسبتوں کا بھی ذکر ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم کے ملاد کی ابتداء ہے اتفاق ایسی میلاد کا ابتدائی خطاب بھی ہے اور انتہائی خطاب بھی ہے کیونکہ اس سے اگلا خطاب میلاد پر میں نے دبئی میں کرنا ہے تو یہ پہلا اور آخری خطاب یعنی میلاد کے اس سیزن کا تو وافی وافی انشاءاللہ پھر وہ ربی وثانی میں آپ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی باتیں بھی ہوگی زمان پر رسول اللہ کی ناتیں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ یہ نسبت سلامت رکھے یہ تعلق سلامت رکھے میں یہ ملک برادران کی خوش قسمت کی ایک بات کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم علام امام شہرانی نے لکھا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اولاد کی تعظیم کرتا ہے فرمایا سیدہ زہرہ پاک اس کا عمل دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہی وہ عدب کرتا ہے اس کی رپورٹ وہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پیش کر دیں اب بتائیے حضور کی بارگاہ میں کوئی رپورٹ پیش کریں اور سیدہ کائنات پیش کریں اور رد ونگی کوئی چانس ہے اور امام شہرانی فرماتے ہے کہ میرے سامنے کوئی تین سو بندہ گفتگو کرے اور اس میں سے کوئی سید گفتگو کرے تو میں پیچان لوں گا کہ یہ سید زیادہ ہے فرمایا آپ کو شنخت شہرانی بھیگ رہا ہوں نہیں بتایا آپ کیسے پیچانیں گے رو کے امام شہرانی فرماتے ہیں پوری زندگی رسول اللہ پر درود و سلام پڑا ہے اتنا گناہ گار بھی تو نہیں کہ میں محمد ہی اللہ ہی جانے کہ کربلا کا لے جا کیسا ہوا ہوگا مگر افسوس جن کی آنکھوں پر دنیا کی پٹی بندی ہوئی تھی وہ نہ پیچان سکیں جن انہوں نے پیچان انہوں نے مانا اور آج تک انہوں نے ان کی اسطیوں پر سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالی آپ کے بالد گرامی تو اس کے بعد دو دن بعد ان کی آلیہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے بلکہ روایات میں آتا ہے ایسی موت جو ان کو نصیب ہوئی وہ ایک شادت کا درجہ بنتی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آج ان کے عیسال سواب کی بھی محفل ہے اور رسال محفل ہے اللہ تعالی اس محفل میں اپنی خاص برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم رسول اللہ کے دامن کرم سے مبستہ ہیں روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے نبیوں میں سے مجھے تمہارے اسے میں رکھ دیا ہے اور امتوں میں سے تمہیں میرے اسے میں رکھ دیا ہے الحمدللہ ہمیں اس بات پر پخر ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا آیات محمد کا سہارہ نظر آیا وما علیہ اللہ البلاغ المحی